اول والآخر والزاہر والباطن وہو بکل شئیف علیم ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وہتہو لا شریک لئے ونشہدو ان سیدنا مولانا محمد ربطہ ورسولہ ارسلہو بالحق بشیرا ونزیرا ودائیا الاللہ بیذنہ وصراج ونیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وبرکہ وصلہم تسلیمان کسیران کسیران اما بعد فاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی افاسبتم انما خلقناکم عبتا وأنکم ملائنا لاترشعون وتعاللاللہ الملک الحق لائلہ الا اللہ وربّو الارش الكریم وقال نبیbody sallallahu wa ta'ala alihi wa alihi wa sallam حفت النار بالشہوات وحفت الجنة بالمکار وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا با سفیان واللہ لتبوتن سم لتبعثن سم لیدخلن محسنکم الجنة او مسیحكم النار یا با سفیان چہتکم بے کرامت الدنیا واللہ خیرہ اوکم عقالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو جب سے نندگی کو وجود ملا ساتھی اللہ نے موت کو پیدا فرمایا اور جس راہ سے جس ڈگر سے بھی زندگی گزرتی ہے موت اس کے پیچھے پیچھے ہے جہاں جس کا وقت آتا ہے وہاں موت اس پہ حملہ کرتی ہے لَا يَسْتَعْفِرُونَ السَّعَا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پھر وہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا پھر رب کا نظام ہے اس نے انسان کی زندگی کے دن گھڑے گھنٹے منٹ سیکنڈ تیہ کیے ہیں فلان دن فلان وقت فلان گھنٹے میں فلان چھکا پر فلان منٹ سیکنڈ میں آپ کی روح واپس پرواز کرے گی یہ تیہ ہو چکا ہے تو بھائی بشیر صاحب کی گھر والی اللہ کے پاس گئے وہ اللہ کی امانت اللہ کے پاس پہنچ گئے اب ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ عصالے ثواب کرتے ہیں انہیں قرآن پڑھ کے یا ان کے لئے کوئی اور اچھا عمل کر کے صدقہ جاریہ کوئی نیکی کوئی بھی مسجد میں قاب ہے راستے میں سفر میں کوئی نلکہ لگا دا ہے کوئی مدرسہ میں کچھ دیدہ ہے تو یہ اس طرح ہم ان کو عصالے ثواب ان تک پنچا سکتے ہیں کہ ان کے درجات ملند ہو لیکن اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم بہت کمزور محتاج وہ جو چلے گئے ان کو تو نفع پنچانا صرف قرآن و حدیث اور کچھ نیک عامال کے بغیر اور کوئی نفع پنچانے کا ذریعہ نہیں کہ ہم ان کی قبر میں جائیں اور وہاں ان کے لئے سہولیات کی چیزیں رکھیں جو دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہم تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں لا يملقون لأنفسهم ذرم ولا نفع ولا يملقون موتا ولا نشورا انسان تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے زندگی موت تو بہت بڑی بات ہے کہ مالک اللہ ہے اس نے زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی موت اس کے ہاتھ میں ہے ماما تدری نفس بیعی ارزم تو موت بھئی بھئی سے دے وڑی ترطیم بات کر جزا کر بیٹھا آپ بھی بیٹھا جی کوئی کب مرے گا کسی کو پتہ نہیں ہے شاہد جمیل کب تک زندہ ہے شاہ جی کب تک زندہ ہے کب بہت سا جائے کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے نو مجھے بیٹھتے ہی حضیت دیا ہے پہلے سے تو مجھے فوراں آیا پتہ نہیں میں ہدیعہ لے رہا ہوں میں بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں موت آ جائے تو یہ تو ایک آمانت مجھے سوپ دی ہے بس بڑے تھے میرے دل میں ایسے یہ بات نہیں میں نے آپ کو بتا دی کوئی پتہ نہیں میں اگلا بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا ہوں لہذا ہم بہت کمزور نہ اپنے نفع کے مالی نہ ٹکسن کے مالی نہ موت کے بعد زندگی ملنے والی نہ اس کے مالی نہ حشر کے دن ہماری کوئی طاقت نہ مزان کے وقت ہماری کوئی طاقت نہ بول سرات سے گزرنے کے وقت ہمارے اندر کوئی طاقت نہ جنت کے دروازے کھلانے کی ہمارے لئے کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں صرف اللہ کا فضل دنیا میں آخرت میں دنیا میں آخرت میں فضل موجود ہے اللہ کا تو یہ فقیر زدہ ہے اور اگر اللہ نے فضل اور رحمت کو اٹھا لے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی انسان جانور ان سے بھی بتر ہو جائے گی اور ایک دوسرے پہ پتہ نہیں کیا ظلم و ستم کریں گے اور ایک دوسرے کو کھا جائیے اور دنیا کا نظام مٹ جائے گا اس اب میرے اللہ کا فضل ہے کہ ابھی دھرتی کا نظام باقی ہے اور ہم موجود ہیں ہم زندہ ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کل قیامت کے دن بھی اللہ کا فضل ہوگا تو بخشش ہوگی اس کا کرم ہوگا تو بخشش ہوگی اگر کوئی کہے کہ میں اپنی نیکیوں سے جاؤں گا تو دنیا کا بدبخترین انسان ہے میرے نبی نے فرمایا ہمی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عیشہ قیامت کے دن سب لوگوں کی بخشش ہوگی تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گی آپ کی بھی اللہ کے فضل سے بخشش ہوگی کہاں ہاں عیشہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جھوگا تو بہت چلا ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے اللہ کا سب کچھ ہے بھائیو اللہ کے حوالے اپنی ذات کو کر دیں اللہ کے تابعہ جو چلا گیا اس کے لئے ہمیں ایک آیت ملی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سے ہماری روح کو تسکین مل جاتی ہے جسم کو تسکین مل دی قرار پکڑتا ہے جسم چونکہ اندر ہم مسلمان ہیں اس آیت کو پڑھنے سے ہمارے سارے غم حلقے پڑھ جاتے ہیں ہمیں چین مل جاتا ہے سکونت ہے کیوں کہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ سب کچھ تیرا ہے اور ہم تیرے کیے پر راضی ہیں ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں یہ رضا کے لئے آیت ہے کہ اللہ ہم تجھ پر راضی ہیں یہ تازیت پر آتے ہیں تو آکے کہنا اصل میں یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے اللہ کے فیصلے پر سرخم تسلیم ہے اللہ کی ہر حکم پر یہ تابدار ہو کہ رضا کو مان کے بیٹھ ٹھیک ہے اللہ نے جو کیا صحیح کیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کیا صحیح کیا جو پہلے کیا صحیح کیا جو اب کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں جو آئندہ کرے گا صحیح کرے گا ہم اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں لہذا یہی ہے ایمان لا الہ الا اللہ کہ اندر رگوں میں بات اتر جائے دل کی دنیا میں بات اتر جائے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے ابھی ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ صرف زبان تک ہے لا الہ الا اللہ کتنا مجمع یہی مخدوم پروں میں ہوگا جن بیچاروں میں کلمہ تو پڑا ہوگا پر انہیں نہیں پتہ ہے ہم کلمے میں کیا کہہ رہے ہیں مسلمان ہوں گے پہلا کلمہ پڑھ چکی ہے لیکن کلمے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوگی کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں اپنی زبان سے جو یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہم کر کیا رہے ہیں اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو پورے مخدوم پروں میں جرم ختم ہو جائے پورے مخدوم پروں میں ظلم ختم ہو جائے پوری دھرتی پہ انسان انسانوں کے روپ میں صحیح معنوں میں محبت پھیلانے والے بن جائے دھرتی پہ گناہوں کا وجود ختم ہو جائے اگر اندر یہ بات اترے جن لوگوں کے اندر یہ بات اتر گئی انہوں نے اپنے آپ کو پست کر دیا انہوں نے یہ ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آئی ہے تو یہ اپنا سب کچھ اللہ کے لئے قربان کر دے ہیں پھر ایک نسل ایک آدمی کی وفا پر پچھا ساتھ نسل عبیت دکھا دیا ایک آدمی کی وفا نسلیں کھاتی ہیں میں ایک دن جا رہا تھا وہاں باہو سلطان کے دربار سے گزر رہا تھا تو بیان تھا احمد پور میں نے کہا چلو فاتحہ پڑھ دیں تو ہم گئے تو پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور سارا نظام بہت بڑا وسی نظام ہے تو میں نے کہا بھائی باہو سیب ایک وفا کر گیا پیچھے ساری نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہے کوئی تین چار سو سال گزر رہے ہیں تین سو سال ہو رہے ہیں پیچھے سارے نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہیں ایک آدمی کی وفا کون جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا جس کے اندر اللہ اتر گیا جس کے سانس سانس میں اللہ تھا اس ایک کی وفا پر اللہ ساتھ نسلوں کو کھلاتا ہے اللہ کہتا ہے جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میری برکتوں کی انتہا کو نہیں ہوتا جب میں نراض ہوتا ہوں تو پھر میں لانت برساتا ہوں اور پھر میری لانت سات پشتوں تک چلتی ہے لہذا ہم سب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں لا الہ الا اللہ اندر اتر جائے میں بہت سادی سی بات کر رہوں مجمع بھی نہیں ہے کوشش کر رہوں کہ یہ بات سمجھ جائے بنیادی بات ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے معبود کوئی نہیں ہے اور لا یہ انکار کیا جا رہا ہے نفی کی جا رہی ہے سب چیزوں کی لا الہ کوئی معبود نہیں اور معبود میں حصل میں تو ہے جس کو پوجہ جاتا ہے جس کو سیدہ کیا جاتا ہے جس کی پوجہ کی جاتی ہے لا کوئی بھی نہیں الہ کوئی معبود نہیں اللہ کوئی بھی نہیں ہے آج مسلمان زبان سے کہنے کے باوجود معبود تو اللہ کو کہتا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے لیکن پیسے کو سجدہ ہے زمین کو سجدہ ہے اہدوں کو سجدہ ہے لباس کو سلام پھو رہا ہے لباس کو سجدہ کیا جا رہا ہے بی بی بچے کے پجاری من چکے ہیں دوستوں کے پجاری من چکے ہیں پیسہ پاؤنڈ ڈالر سونا چاندی تمام چیزوں مادے کی سب کم ہم ان کے لئے وہ ہمارے لئے مسجود بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کو سجدہ کرتے چلے جا رہے ہیں یہ اصل ایمان نہیں ہے ان سب کی نفع اگر دل میں یہ بات اتر گئی نا کہ پیسے سے کام بنتا ہے تو آدمی مشرق ہو جائے گا دوائی سے صیحت ملی شرک خفی ہیں یہ سب چیزیں دوائی سے صیحت ملی ہے دوائی سبب ضرور ہے صیحت اللہ دیتا ہے ایک مریض ایک مریض کے دو مریض ہوتے ہیں وہی دوائی ڈاکٹر اس کو بھی دیتا ہے اس کو دیتا ہے ایک بچتا ہے ایک مرتا ہے تو پتہ چلا دوائی کے اندر طاقت نہیں ہے طاقت صیحت دینے والا اوپر بیٹھ ہے ورنہ دوائیوں سے بچ جاتے تو کوئی نہ مرتا ہے کتنے ہمسپتالوں میں روزانہ میتیں اٹھتی ہیں اگر علاج سے زندگی ہوتی تو سب بچ جاتے ہیں اگر دل میں یہ بات آگئی کہ وہی دوائی سے صیحت ملی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا دوائی کو بھئی پیسہ آیا ہے عزت ملی ہے تو پیسے کو خدا بنا لیا لباس پہنا ہے عزت ملی ہے تو اپنے لباس کو خدا بنا لیا ممبر میں بولنا والا کہے کہ میں خطیب بن گئوں میری گرل لوگ سنو دیں بیٹھیں اندر میں یہ بات اتر گئی تو یہ بھس گیا برباد ہو گیا یہ بھائیو لا سب کی نفی ہے ہمارے خانقہوں میں اسی بات کی محنت ہوتی ہے کہ اللہ سے پہلے خود کو کاٹ دیا جا میں کچھ بھی نہیں اللہ سب کچھ ہے لا الہ الا اللہ سب کی نفی نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ بر نہ بہر نہ ہوا نہ فضاء نہ خلاہ نہ بیسہ نہ سونا نہ چاندی نہ زمرد نہ یاقوت نہ سنگ مرمر نہ عقیق نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ پہاڑوں کے خوبصورت وادیاں نہ آبشارے نہ سمندر کی موجے نہ چشمے نہ چھیلے نہ پرندے نہ چرن نہ ہوا فضاء خلاق ساتو آسمان اللہ کا عرش بھی ساری کائنات جو کچھ دنیا میں بنا ہوئے لا اس نے سب کا انکار کر دیا کچھ بھی نہیں تو پھر کیا ہے یا اللہ 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 ہر طرف جدر دیکھوگے اللہ کو سامنے پاؤگے جہاں دیکھوگے اللہ کو آپ نے آگے پیچھے دائیں میں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے تمہیں یہ بات تمہارے دلوں میں اتر جائے کہ بس اللہ ہی ہے جب یہ بات دل کی دھڑکن میں اتر جائے گی کہ اللہ دل کی اندر دھرکنے لگے گا تبایو پھر اوپر سے اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم نازل ہوگا اور خیر کے دروازے کھولیں گے اور ملک پاکستان چھوڑو جہاں کہیں ایمان والے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نظام دنیا کا بدل دے گا لیکن اس وقت ہم سب اللہ کے نافرمان ہیں ہمیں بتا ہی نہیں ہے وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے تو اس کے پیار کی وجہ سے ہم نافرمان ہو گئے ہیں کبھی کبھی جنجوڑ دیتا ہے انفرادی طور پہ اللہ سبق دیتا ہے اور یہ جنازیں اڑتے ہیں یہ بھی ایک سبق ہوتے ہیں روزانہ ملک الموت پانچ مرتبہ ہر گھر میں آتا ہے اور سب پہ نظر دوڑاتا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں روزانہ ہر گھر پانچ مرتبہ جاتا ہے دیکھتا ہے آج کہیں دیواری ہے اس گھر میں کسی کی باری ہے نہیں ہے چھوڑو جی آگے جاتا ہے اس میں باری ہے ہاں جی فلان کی ہے کتنے بجے اتنے بجے وہ سب کو جاتا ہے سب کو دیکھتا ہے اگر وہ نماز پہ بھی آتا ہو میں اپنی طرف سے بات کروں ہاں جی نماز چلو ہر نماز پہ آتا ہے تو ملک الموت اگر پانچ نمازوں پہ آتا ہے تو پہلی صبح کی نماز پہ وہ مجھے بھی دیکھ چکا ہے آپ کو بھی دیکھ چکا ہے باری ہے یا نہیں ہے سب کو دیکھتا ہے موت اس طرح آدمی کے پیچھے ہے لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ موت کی تیاری کوئی نہیں کرتا ہم نے یہاں آنے کے لیے کتنی تیاری کی ہے آگے جانا ہے اس کے لیے بھی تو کوئی فکر ہونی چاہیے دنیا کو پیچھے دیکھ رہے ہیں بنانی ہے کٹھی کرنی ہے ان کا بچوں کے لیے یہ کرنا ہے باپ کہتا ہے بیٹے کے لیے یہ کرنے بیٹی کے لیے یہ کرنے پھر موقع ملے نہ ملے ابھی زندگی ہے وہ دنیا پہ تو میند کرتا ہے سفر آخرت کا ہو رہا ہے منزل آگے ہے میند پیچھے کی جا رہی ہے سب سے نادان ہے وہ مسلمان جو موت کی تیاری نہیں کر رہا الکیس مندان نفسہ وعمل لما بعد الموت اکل مند شخص تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے جو موت کی تیاری موت سے پہلے نہیں کرتا بڑا نادان ہے مفتی زین العابدین الرحم اللہ تعالیٰ فیصلہ بات بزار میں نکلیں ایک تانگے پہ بیٹھنے کے لیے ہاتھ دیا تانگے والا رکا تو سیٹ پیچھے پڑی تھی آگے تینوں سواریوں بیٹھتی تھی تو تانگے والے سے کہا کہ بھائی میں نے آگے بیٹھنے تو اس نے ایک نوجوان سے کہا بیٹا تو پیچھے چلے جا حضرت جی کو آگے بیٹھنے پہ وہ پیچھے چلے گیا حضرت آگے بیٹھ گئے تانگہ چل پڑا تو وہ نوجوان پیچھے سے کہنے لگا کہ بابا سیٹ تو پیچھے بھی تھی آپ آگے کیوں بیٹھے ہیں تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہا بیٹا مناسب نہیں کہ آدمی چلے آگے اور دیکھے پیچھے سمجھا گئے یہ تانگے کی بات نہیں کی آخرت کی بات کی کہا مناسب نہیں کہ آدمی آگے جا رہا ہو اور دیکھتا پیچھے ہو یہ جائز نہیں مناسب نہیں نقصان ہو جائے گا بھائیو جاتے تو کبر کی طرف ہو دیکھتے تو کان کی طرف ہو دیکھتے گھر کی طرف ہو دیکھتے پیچھے دنیا کی طرف ہو ٹھوکر مار دو دنیا تخادعونی کانی لستو عارف حالہا مدد علیہ جمیلہا فقطاتوہ وشمالہا ومن علیہ حراموہا واجتنبتو حلالہا فرعیتوہا محتاجتا فوہبتو جملت حالہا اور رب کا شعر کیا گیا رہے کہ دنیا مجھے دھوکا دینے کے لیے آئی جیسے میں اس کو جانتے نہیں ہو ارے نادان آگے ہاتھ بڑھا رہیے آجا آجا دنیا خود ہاتھ بڑھا رہیے فقطاتوہ وشمالہا کہ میں نے اس کو بے ہاتھ سے دھکا دیا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ حیات حیات ہم تیرے دھوکے میں نہیں آتے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کی میرام میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے رات کی تاریخی میں سفر بڑا لمبا ہے اور علی کے پاس سمانے سفر کوئی نہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اچانک پھر دنیا سے فرما دے ارے دنیا علیہ تزینتی علیہ تغررتی علیہ تشوقتی علی کے چکر میں آئی ہے علی کے لیے بند سمر کے آئی ہے علی کو لوٹنے آئی ہے علی کو دکھا دینے آئی ہے قد بتقتوں کی سلاسی علی نے تجھے تین طلاقے دی دفع ہو جاؤ حیات دور ہو جاؤ علی تمہارے چکر میں نہیں آتا تو پتہ شعلا دنیا رخ بدلتی ہے اور نینے انداز بدلتی ہے اور لوٹنے کے لیے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ہر طرح کے طرز اپناتی ہے آج مسلمان دنیا کے سامنے آجز بن چکے ہیں جو دنیا کہتی ہے ہم وہی کرتے ہیں اور ہمارا دل بھی دل نہ رہا وہ کوڑے کی ٹوکری بن گیا ہے جو چیز آنکھ دیکھتی ہے دل کے اندر پھینک دیتے ہیں دل کو ڈسٹو بین بنایا ہوا ہے کاش مسلمان کا میار اللہ ہوتا باز جزید بستامی فرمایا کرتے تھے چالیس سال سے مجھ پہ جنت پیش کی جاری ہے روزانہ چالیس سال سے کہ یہ جنت تیری ہے یہ جنت تیری ہے اور میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ جنت مخلوق ہے اور مرد کا میار اللہ ہے صرف اللہ عورت نہیں دنیا نہیں سنشادی نہیں گاڑیاں نہیں ہر سال موڈل بدلا جا رہا ہے گاڑی کا نہیں سے نہیں لباس نہیں دنیا کی کوئی چیز حتیٰ کہ وہ جنت کو بھی مگر مخلوق ہے انہیں کہ مانگنا چاہیے اللہ سے جنت مانگ لینا کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں دنیا بھی مانگ لو تو کوئی گناہ نہیں ہے حلال حرام نہیں ظلم سے نہیں عدل کے ساتھ رزق حلال مانگ لینا جائز ہے مانگنا چاہیے حضرت علی دعا مانگ رہے تھے اور فرمارے اللہ ہم سبرنی سبرنی یا اللہ مجھے سبر دے اللہ کے نبی گزر رہے تھے سنا تو پیچھے سے پاؤں مارا کمر میں ارے علی خیر ہے کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ سے سبر مانگ رہا اللہ نے سبر کا تیرے لئے نظام اتار دیا تو برداشت کرے گا کہہ ربنا آتینا فی الدنیا اسنتم وفی الاخر اسنتم واقعینا ادا بندار اللہ سے تو دعا مانگ رزق کی دنیا کی بچوں کی ولاد کی سب کے لئے دعا مانگ مانگنا جائز ہے اگر بات عشق پہ جب چلی جاتی ہے تسلیم اور عذا پہ تو بھر بات حضید بستامی کا معقولہ سامنے آتا ہے کہ دنیا چالیس سال سے جنت پیش ہو رہی ہے اور میں نے کبھی جنت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ مرد کا میار اللہ ہے مخلوق نہیں ہے عشق کا میار اللہ ہے مخلوق نہیں بھائیو اللہ سے عشق سیکھو تجھ سے عشق ہو گیا اب خسارہ کیسا درہ عشق میں اتر گئے کنارہ کیسا ایک بار تیرے ہو گئے تو بس ہو گئے اب ہر روز نیا کرنا استخارہ کیسا اللہ کے ساتھ اندھی محبت ایک پل میں نظریں جھکا کہ اللہ کو پایا جا سکتا ہے اللہ کو لینے کے لیے اللہ سے صلح کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شاجی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محدث فقی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اندر زبیر سے دل کی دنیا میں جانک کر ایک مرتبہ کہہ دوں یا اللہ میری توبہ تو اعلان کرتا ہے غفرتو لکو ولا اوبالی یا اوباف کیا کوئی پرواہ نہیں وہ تو انتظار میں ہے اللہ ہم سب کے انتظار میں ہے لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو بھول گیا میرے نبی تشریف لے بیت اللہ کے سامنے فرمائے بیت اللہ تو بڑا معزز بڑا معترم بڑا معزز بڑا معترم بڑی عزت والا بڑا اترام والا پر بیت اللہ سن لے میرا ادنا سا امتی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے ادنا سا امتی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کرتا ہے لیکن اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے جو گناہ دار ہیں جس نے نہ زنا چھوڑا نہ سوچ چھوڑا نہ چوری نہ ڈاقا نہ رازنی نہ قدل ماں کستایا باپ کستایا بیوی کستایا بچوں پہ ظلم کیا دوستوں پہ ظلم کیا نا فرمان ہے پر مسلمان ہے میرے نبی فرمارے بیت اللہ میرا وہ امتی بھی تجھ سے افضل ہے مسلمان تو اپنا مقام ہی نہیں پیچھانا اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں لیا کیوں کیوں بھائیو تم اللہ کے بندے ہو تم اللہ کی مخلوق ہو الخلق ایال اللہ سب مخلوق اللہ کے ایال ہیں اللہ کے اہل کروالے ہیں جیسے اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا اللہ ظالم نہیں ہے لا ظلم الجاؤں قیامت کے دن بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا ولیکن کان و انفس ہم یظلمون لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں نا فرمانی کے ساتھ اس کے اس کو گناہوں سے للکار کے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں جب انسان نیک بن جاتے ہیں جن انسانوں کا میار اللہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سارے ان پہ اترتے ہوئے فساد اور شرخ ختم کر کے خیر کھولتا ہے صرف صبح کی نماز پڑھ کر جو مسجد سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ دو فرشتہ کو ساتھ لگاتا ہے اب سارا دن اس کا خادم بن کے رہنا یہاں جائے اس کے کام میں آسانی کرنا سارا دن صرف صبح کی دو رکھاتے پڑی ہیں مسجد سے نکلتا ہے فرشتہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ اللہ کا مندہ ہے اس کے کاموں کو آسان بنانا ہے مشکل نہیں لانی آسانی یہ تو میں صبح صبح کی نماز پڑی ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو چھوٹی سی فضیلت بتائی کہ انسانوں کے ساتھ فرشتے کام کرتے ہیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں آج دے چنگا ہی کیے ہویا بھائی اور صحیح کام سارا سوکھا ہو گیا ہے اور دے چنگا ہے کام سوکھا ہو گیا ہے یہ سوکھا ہے اپنی ہو گیا اوپر والے نے کیا ہے اوپر والا ساتھی ہے اس نے مہربانی کی ہے اس کا فضل اور اس کا کرم ساتھ تھا تو کام بنے ہے اگر وہ نہ کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کام حل نہ کرسے یہ ہے لا الہ الا اللہ اندر میں اللہ اتر جائے بھائیو ہم تبلیغ والے اس بات پہ اس لئے محنت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ اسی کو بولا جا رہا ہے اسی کو بولا جا رہا ہے حاج عبدالوحب صاحب ایک میان میں چار سو مرتبہ فرمایا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا چار سو مرتبہ ابھی پیسے دینے کی درتی بند کرو اللہ جزا کرو بات سنو بات سن اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا چار سو مرتبہ تبلیغ کا کام کسی موضوع کا محتاج نہیں یہ آج ہم خطبہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی روزانہ نیاب یہاں سنائیں گے تو لوگ خوش ہوگے لیکن انبیاء کی کوئی نئی تقریر نہیں ہوتی تھی ایک دعوت قولو لا الہ الا اللہ تفل اود ایک انبیاء کی دعوت کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے یہ سب نبیوں کی دعوت میرے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کی دعوت دی پھر احادیث جو ہیں وہ تو امام کو بھرنے کے لیے عمال پہ کھڑا کرنے کے لیے اور فضیل بتائے تم یہ کرو گے یہ ملے گا نہیں کرو گے پھر اللہ نراز ہوگا پھر آگے کیا ہوگا یہ باقی سارے دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے ایک اور باب کھلتا ہے لیکن بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اللہ